با جی وہاں میں کہتی ہوں کہ اپن جو ہے نا مزہ ہی آگیا اپن کو اور یہ تو جناب گجران والا کے فجے کے کباب فجے والوں کے کباب اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ملنگ لوگ اور ملنگ لوگ حاضر ہے اپنے ایک نیو ولاگ کے ساتھ بچوں کے ساتھ ہم لوگ جو ہے نا وہ بنانے جا رہے ہیں بڑے مزیدار سے سیکھ کباب کیونکہ ہمارے پاکستانی فیملیوں نے یہ روایت کو قائم کرنی ہے کہ پورا پورا سال جو ہے نا ہم لوگوں نے قربانی کا گوش اپنے پریزز میں جمع کر کے رکھنا ہے ٹھیک ہے اور پھر سوچتے ہی رہے ہیں کہ اس کا بنائے کیا اس کا بنائے کیا اس کا بنائے کیا اور یقین مانیے کہ بہت ہی زبردست ریسپی ہے ملنگ لوگ سپیشل ریسپی ہے سیکھ کباب کی وہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اور گھبرانا نہیں ہے اور آپ نے سیکھ کبابوں کو ضرور جو ہے نا وہ اپنے بار بیگیو پر لگانا کیونکہ ہوتا ہے ایسے ایکسر کہ وہ کیا ہوتا ہے کہ جو ہے نا سیکھ کباب جو ہے نا ہمارے گر جاتے ہیں جب ہم سیکھ کباب لگاتے ہیں وہ اس کے اوپر سکیورز کے اوپر تو وہ ہمارے کباب جو ہے نا وہ جناب لیروں لیر ہو جاتے ہیں لیکن آج ایک ایسی ریسپی دینے جا رہے ہیں جو کہ بہت ہی یمی بہت ہی دلیشیس ہے اور محمد احمد ہمارا شہزادہ جو ہے نا وہ مل کے اپنی ممہ کے ساتھ اپنی بہنہ کے ساتھ آیا ہے اور ممہ کو سپورٹ کرے گا ہم مل کے کباب بنائیں گ سمران اس 10 دしょうدٹ پائیں گے اور پیٹر رابیٹ ہے نا تو آپ کو پیٹر رابaco کالا مس situated ہیں آپ کو پیٹر رابombوں کا میرا اسلام علیکم احمد سمران اسلام علیکم قادمے علیکم کو پیٹر رابط تیلر لگ رہا ہے اس کے دیکھو میں پیٹر رابیٹ اس آپ کو مشer ihre پانتے ہیں اس کے سور쓸؟ پیٹر راب Peters کی unpacked کرماOpen رابط یا سپر طور پھر چاہل 진행 کے سww پیٹر رابط ہے اس As cafe اس کے اب لیر کو بدون سبات Recội التواہیر اور پیٹر رابط ہے Sehr نے کہا ہے کی لگوں کو پیٹر رابط بیٹھ کے ساتھ بیٹھ کے ہارویسٹ بھی کرنی ہے ویجی جیبلز انشاءاللہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو اس نے کود ہی پٹ پٹائیاں شروع کر دینی ہے گارڈن میں آج چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف پڑھتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف بہت ہی نہایت ہی آسان ریسپی ہے آپ نے دبوں والے مسالیں بلکل یوز نہیں کرنے بلکل نہایت ہی آسان ریسپی ہے ہوم میڈ سارے انگریڈینٹس ہے اور وہ شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی بناتے ہیں یہاں پہ آپ کو سب سے پہلے پتاتے ہیں چلوں کہ میرے پاس ہے کیا میرے پاس یہاں پہ بیف کا کیمہ ہے اور یہاں پہ میں نے تقریباً 2 کجی میرے پاس بیف کا کیمہ ہے اور یہاں پہ 500 گرام اس پہ میں نے چربی لے لی ہوئی ہے لیم کی یا متن کی چربی لے سکتے ہیں اور سب سے جو امپورٹن ریسپی ہے جہاں پہ مقراب ہو جاتے ہیں کہ کیمہ وہ صحیح طریقے سے پتلا نہیں کرواتے آپ نے دو سے تین دفعہ مشین میں آپ جب بچھر کے پاس جائیں اس کو بولیں کہ دو سے تین دفعہ مشین میں گزار دے کیمہ ہمارا تاکہ وہ جتنا پتلا ہوگا اتنا ہی کباب جو انا وہ چپکیں گے اور صحیح سے بنیں گے ٹوٹیں گے اور یہاں پہ پھر ہم نے اچھی سی چربی بھی مکس کروالی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور اب آپ کلوں کا ٹائم جو انا وہ زائے کیے بغیر چلتی سے میں آپ کو انگریڈینٹس بتاتے لیوں ٹھیک ہے اچھا یہ بڑی ایزی رسپی ہے بہت ایزی رسپی ہے بہت ہی مزیدہ لے کچھ فیو ٹپس ہیں جس کے لئے سے ہم لوگ خراب ہو جاتے ہیں ہمارا معاملات اور جو انا پھر ہم لوگ درتے رہتے ہیں کہ سی کباب نہیں بنا لیں ہم لوگوں نے سی کباب نہیں بنا لیں چلنجی ویو ایز گوڑ سے سنیں جی اچھا یہاں پہ جو انا یہ تو پہلے میں سائٹ پہ کر دیتی ہوں یہاں پہ جو مسالے ہم نے استعمال کرنے ہیں وہ یہاں پہ یہ ہے ٹھیک ہے جو مسالہ میں نے بنا کے پیس کے رکھا ہے ٹھیک ہے یہ سی کباب مسالہ ہے جو آپ نے اپنی علماریوں میں اپنے جو انا وہ کچھن کی علماری میں ضرور بنا کے رکھنا ہے جس بری بری امپورٹن اچھا یہاں پہ میں نے اس مسالے کو بنانے کے لیے جو چیزیں یوز کی ہیں وہ ہے لال مرچ یہاں پہ جو انا وہ آپ کو ثابت دھنیا تھا میرے پاس اور یہ آپ نے اگر ایک کےجی لے رہے ہیں کیمہ تو اس میں آپ ون ٹی ٹی سپون کے ساتھ سے سب کچھ ایڈ کریں گے اور کیونکہ میرے پاس جو انا وہ زادہ تھا دو کےجی ہے تو میں نے پورا ون ٹی بل سپون ساری چیزیں استعمال کی ہے اور یہاں پہ لال مرچ ہے ثابت دھنیا ہے یہاں پہ زیرہ ہے اور یہاں پہ کالی جو ثابتی مرچ ہے یہ آپ نے جو انا ون ٹی سپون کے ساتھ سے لینی ہے اور یہاں پہ میرے پاس پیپلی ہے ایک ادد پیپلی ہے یہ بہت زبرتاس خوشبو اور فلیور دینے والی ہے اگر ون کےجی ہے تو آپ نے اس کا ہاف کر لینا ہے ایسے اگر ون کےجی ہے تو پھر ہاف ٹکڑا ڈالیں گے اگر آپ کے پاس ٹو کےجی کیمہ ہے کیونکہ ہماری فاملی ہم سب لوگ لائک کرتے ہیں کباب تھوڑا آلے آل مہمے میں بھی جائیں گے کباب تو اس لئے آج سے میں نے پھر پوری ایک پیپلی دی ٹھیک ہے اور آپ نے ان سب چیزوں کو گرائنڈ کر لینا ہے اور پھر آپ کا یہ مسالہ بن جانا ہے ٹھیک ہے چرے پھر تو جی ایک خاص ویری ویری امپورٹنٹ گائز آپ لوگ کے ساتھ جو میں نے ٹپ شیئر کرنی تھی وہ تھی پیاز اور جوہنا وہ میں نے مرچے پیس کے رکھنی ہے اور ان کا استعمال کیسے کرنا ہے آپ کے بابوں میں وہ میں آپ کو اپنی پورٹنٹ ہے وہ پتھانے جانا ہے یہ میں نے ایک مل مل کا کپڑا لے لی ہے یا کوئی بھی جو پرانا آپ کے پاس گھر میں کچھن کاوال ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں جس میں جو اس طرح سا پانی گزر جائے جس میں ٹھیک ہے آرام سے ٹھیک ہے اور یہاں پر اس میں میں نے کیونکہ میرے پاس دو کلوں کے ساتھ سے کیمہ تو وہ زیاب ہے میں نے تین سے چار اضاف پیاز لے لی ہوئے بیچ میں میں نے بچھر کوئی بولا میں نے کہا یہ کر دو اور ساتھ ہی جانا میں نے ہری میچے جانا وہ اس کا بھی پیس بنا لیا تین سے چار اضاف بڑی ہری میچے آپ لے لیا یہ تو آپ کے اوپر دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا سپائسی کھاتے ہیں یہاں پر جانا میں کیا کرنے جا رہی ہوں اب آپ یہ دیکھیں کہ کتنا زیادہ پانی ہوتا ہے جس کی وجہ سے کباب چپکیں گے نہیں کبابوں کا تو ہلوائی بننا ہے اب یہ دیکھیں look at this guys how much یہ دیکھیں کتنا پانی نکر رہا ہے اگر ہم اس کو نہیں نکالیں گے اور ایسے ہی لس پیاز اور مرچیں گرائنڈ کر کے ڈالیں گے تو کتنا زیادہ پانی جو ہے وہ تو ہم آئیڈ کر رہے ہیں کبابوں نے تو پھر اس کا ہلوائی بننا ہے پھر آپ مجھے کہیں گے کہ سنا ہم نے بتایا نہیں بان گیا ہمارے رکھنے چلے جے کباب اور بان گیا شیش کباب ہنوا اس لیے یہ دیکھیں اچھے طریقے سے اس کو آپ نے نیچوڑ لینا ہے اور جو اضافی پانی ہے سارا آپ کا نیچوڑ جائے یہ دیکھیں ایک پیالہ بھرمت اگر چھوٹے پیالی بھڑی جائے تو پورا ایک گلاس آپ نے تو اس میں سے پانی نکلایا ہے یہ دیکھیں بہت زیادہ نکلا اب اس کو اور جورہیں ہے ہمیلتے ہیں soort ٹھو 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 ۚ ٹھو ۶ آپ ہمارے پیٹر ابties بشرے پچھوں ہمارے پیٹر ری vaccine ہے ہمیں آپ کے کرمان جاندی کام Reid��مٹٹ پٹنے آپ کو احمد پو اسے دیکھیں نیوی ممبر آف دے فیملی اس اب جو ہاں اس کے اندر ہم لوگ ڈالیں گے لسن ادرا کا پیسٹ میرے پاس 2 تی سپونز ہیں وہ لسن ادرا کا پیسٹ ہے یہاں پر ڈالیں گے یہاں پر ہم لوگ ڈالیں گے یہاں پر ہم لوگ ڈالیں گے کیونکہ 2 کچی کی میں ہے تو ہسپے ضرورت آپ لوگ ڈالیں گے لیکن میں نے اکساب رکھا ہے اگر ایک کچی کی میں ہے تو اس میں آپ پورا بھار کے جو ہے نا وہ ٹی سپونز نمک ڈالیں گے اگر 2 کچی ہے تو پھر آپ لوگ جو ہے نا وہ ٹی سپونز بھار کے ڈالیں گے کیونکہ مجھے بنا بنا کے اتنا ہو گیا ہے اندازہ ہے کہ کتنا نمک جانا چاہیے یہاں پر ہم نے نمک ڈال دیا ہے اب اس موقع پر ہم لوگ نے اچھے طریقے سے اس کو مسل لینا ہے جتنا ہم لوگ اس کو مسل لیں گے اتنا کیمے کے اور رشے جو ہے نا وہ سپریٹ ہوں گے اور اور زیادہ جو ہے نا وہ زپردست سے اور باریک ہو جائیں گے اور اچھے طریقے سے بائند ہو جائیں گے اور نمک ایک اور آپ کو ٹیپ دوں کہ نمک جو ہے نا وہ بائندن کا کام بھی دیتا ہے کسی میں ہم نے بتایا تھا کہ نمک کو پہلے شامل کیا جائے تو وہ بڑا جو ہے نا اس میں ہلپ کرتا ہے کیمے کو بائند ہونے کے لیے تو کیمے کے ساتھ اس ٹائم پر آپ نے نمک پہلے ایڈ کرنا ہے اچھے طریقے سے اس کو مکس کرنا ہے پھر باقی مسالہ جات مکس کرتے ہیں تو جی اچھی طرح سے ہم نے مسل لیا ہوا ہے اپنا پیاز کا اور وہ جو ہری مرچیں تھیں اس کا جو تھا پیسٹ ہمارے پاس اور نمک کیمے میں اچھے طرح مسل لیا ہے اب ہم لوگ اپنا مسالہ ایڈ کریں گے جو ہم نے گرائند کیا ہے وہ آپ کو اگر نہیں یاد تو پیشے سوڑا سا دوبارہ سے روائند کریں ہمارا فلاگ اور دیکھیں کہ کیا چیزیں میں نے بتائی ہیں جس پر سے آپ نے پیس پنایا ہے پاوڈر سوری یہاں پہ کباب مسالہ جو میں نے آپ کو بتایا وہ ایڈ کر دیں گے سارا اس کی قوانٹیٹی میں نے آپ کو بتائی ہے یہاں پہ میرے پاس چیلی فلیکس ہیں جس کو ہم درفل جو ہے مرچیں کہتے ہیں لال مرچیں وہ تھوڑی سی آئیڈ کر دیں گے یہ بڑی اچھی لکت دیتی ہیں بڑا اچھا فلیور دیتی ہیں اور کبابوں میں بڑی اچھی لگتی ہیں یہ بھی بلکہ آپ ہاف ٹی سپون ٹی سپون سارا ڈال سکتے ہیں یہاں پہ میرے پاس گرفل ہوا آوازے سے جو کہتے ہیں بلکل بہت زیادہ میرے اس کا پاوڈر نہیں بنایا اس کو موٹا موٹا میرے ہاتھوں سے کر لیں یا آپ تھوڑا سا وہ جوڑا سا کوٹ لیں یہاں پہ میرے پاس سوکا دھنیا یہ دیکھیں ایسے خالی موٹا سا گرائند ہوا وہ آئیڈ کر دیں گے گرہ مسالہ آئیڈ کریں گے یہ بھی آپ ہس پہ ضرورت آئیڈ کریں اگر ایک کیجی ہے تو ہافٹی سپون اگر ایک کیجی ہے تو ہافٹی سپون اگر ایک کیجی ہے تو گرم سالہ آئیڈ کر لیں گے اور یہاں پہ جو ویری امپورٹن میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں جیسے سیکرٹ گائز ہمارا پائی کاربونیٹ آف سوڈا میٹھا سوڈا جس کو کہتے ہیں اور کیونکہ 2 کیجی ہے میرے پاس تو میں ہافٹی سپون اس میں آئیڈ کرنے والی ہوں اگر ایک کیجی ہے تو آپ نے ایک چھتائی حصہ اس کا ڈال دیں اس سے کباب جو ہے آپ کے بڑے ہی زبرتس کباب بننے والے مجھے ہی لگتا کہ آپ لوگوں کو کسی میں یہ ٹپ بھی بتائی ہوگی ماشاءاللہ اور کھٹائی کے لئے اگر آپ کے پاس لائم پاوڈر ہے تو آپ لائم پاوڈر اگر نہیں ہے تو آپ نے آرام سے جانا کھٹائی کے لائم پاوڈر کھٹائی کے لائم پاوڈر پڑھنے والے ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے ایک ڈیڑھ گھنٹے کے لیے یا دو گھنٹے کے لیے جتنا آپ کے پاس ٹائم بار بی کیو سے پہلے ہو تو آپ رکھ دیں اندر تو اور پھر تو کیا ہی بات ہے اچھے طریقے سے مکس کر کے فریج میں رکھ دیں گے تک کے مسائلے اچھے طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کر لیں اور پھر جو انا ان کو ہم لوگوں نے سیکھوں کے اوپر لگا اور بار بی کیو کر دیں گے اچھے طریقے سے اس کو مکس کرتے ہیں اور ملتے ہیں ویڈی سون بار بی کیو کے اوپر پلال اور میرے بھائی جو انا وہ زین اس کو جلدی سے لگانے والے اور پھر ہم کھانے والے ہیں مزہ آنے والے ہیں چلی اچھا جی میں یہ ایک بڑی امپورن بات یاد آئی ہے کیونکہ میں ہمیشہ ایک تیر میں دو شکار کرتی ہوتی ہے وہ کیا اگر ہو گئی باہر بارش اور آپ نے یہی مسالہ بنایا ہے تو آپ کا دل ہے کہ اب تو جناب کچھ جو انا وہ کل بنا لیں گے یا بان نہیں پا رہے تو ہم لوگوں نے کیا کر رہے کہ یہی مسالہ جو انا وہ اندر آپ نے ایک دوا لینا ہے اور بڑی سیکھوں کے اوپر لگا کے تو وہ آپ نے اندر بنا لینا ہے اور پھر ہلکا سا فرائی پین پہ ہلکا سا آخر میں بٹر میں یا گھیو آئل میں تھوڑا سا اس کو ٹوست کا لینا ہے بڑے آرام سے اتریں گے بڑی زبرتس کباب برنے والے جی ماشا اللہ کولے ساڑے تیار ہو گیا ہمارے پیارے سایل بھائی نے تیار کر دیا ہے تو دیکھیں جی یہ کباب لگ رہے ہیں جی یہ بڑا اچھا مسالہ تیار کیا ہے ہماری بہن نے کباب ٹوٹے گا بھی نہیں آجا یہ لگانے کا بھی اکتر سا پانی کے ساتھ لگانے جی پانی کا ساتھ لگاتے ہیں جی آپ سے چپ کہیں گے آپ کے نا یہ پروفیشنل آلزان کیا بات ہے جی بات دیکھ لے جی وہ پاکستان میں جاتے تھے تو وہ ایک سوفی صاحب ہوتے تھے ایک مشین ملے میں نا تو مارے بڑے پیارے دوست ان کے ساتھ دیل شاہ صاحب حمزہ لوگ یہ اپنے جترے بھی میرے پیارے دوست ہیں ان کے ساتھ جادہ کے کھاتے تھے سوفی صاحب کے تو وہ دیکھتے تھے رڑکوں کو ایسے لگاتے ہیں کباب روز سے راج عثمان صاحب بڑا شکر رکھتے ہیں بار بی کیونکہ ان سے بھی ہم نے سیکھا ہے کیسے کباب چڑھانا ہے سیکھ پہ کیونکہ ان کا کام ہو سا ہے گوش دانا مسالہ لگانا ہاں ہوا کام ہو سا ہے یہ لگانا ہے اسے آجا ممک میں پدا ہے کہ وہ ہر نہیں ہوتا دوسرا یہ ہے کہ یہ گھر میں بنائیں یہ بہت سارا پیسے بہت جاتے ہیں ہاں پہ ایکسپنسی ویسے لیے کہ یہ آپ کو بہت زیادہ چارج کرتے ہیں یہ آپ کلو ڈیڑھ کلو گوشت ہوتا تو آپ وہ سارے پوری فیملی خواہ لیں بلکہ فیملی سے زیادہ سارے کھا لیں بہتر ہے ہاں فریش فریش اورگانک اینجی خالی چیز جو رگائیں ہیں یہ دیکھیں ان کا ساتھ جائے ساتھ ساتھ ہو رہا ہے بیوٹیفل کیا بات ہے مزار ہے یہ سے بہت ساتھ چاہے ہیں یہ ملک ہے ہمارے کرباب پک کے ہم نے اتار دیا ہے بہت نظر ہے یہ بہت ساتھ رہے ہیں انہوں نے یہاں ہے موکرہ ہے مامو چیک کر رہے ہیں مامو جی موکرہ ہے موکرہ ہے موکرہ ہے موکرہ ہے موکرہ ہے موکرہ ہے وہ بابا ہمارے موکرہ ہے دکھائیں جی موکرہ ہے موکرہ ہے جی واہ میرے ہیں ہم چوڑا ہم چیدی ہم چیز مجھے مجھے سفر ہم چیز ہم چیز مجھے ہم چیز ہم چیز ہم چیز ہم چیز مجھے مجھا رہا ہے کبھار ہو گئے